انتیم چرن کے لیے چناپ پرچار تھما تو ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا جس طرح کل شام بی جے پی کے پی ایم پت کے امیدوار نریندر مودی راشتے سوہم سے بکش سنگ پرموخ مہن بھاگبت سمیت شیرس آر ایس ایس نیتاؤں سے ملے تھے تو وہیں رویوار کو یعنی آج صبح بی جے پی کے ادھاکش راجناس سنگھ نے سنگھ کارا لے جا کر مہن بھاگبت سے ملاقات کی ستروں کی مانے تو اس ملاقات میں سولہ مئی کے بعد کی رنیتی پر چرچہ کی گئی سنگھ دربار میں جب مودی پہنچے تو سیاسی سکھ بگاہت تیج ہونے لگی ملاقاتوں کا مطلب گھو جا جانے لگا اور سوال کھڑا ہو گیا کہ آخر پھاجپا سنگھ کے بیچ کیا پک رہا ہے شنیوار جب انتیم چرن کے لیے چناپ رچار تھما تو پی جے پی پی ایم امیدوار نرندرمود راشتریے سوینگ سیوک سنگھ پرمک مہن بھاگبت سمیت آر ایس ایس کے سیڑس نیتاؤں سے ملاقات کرنے پہنچے یہ ملاقات کری دو گھنٹے تک چلی اسی کے بعد روی بار سبہ بھاجپا دھیاکش راجناس سنگھ نے بھی سنگھ کاریالے جا کر مہن بھاگبت سے ملاقات کی حالانکہ راجناس نے بیٹھک کے بعد کہا کہ صرف سنگھ کو آبھار پرگٹ کرنے آئے تھے لیکن سنگھ پرمک سے ملاقات کے بعد کانگریس نے بی جے پی پر اٹیک بول دیا کانگریس پربکتہ ابشیک مانو سنگھ بھی نے کہا یہ ہے اصلی ریموٹ کنٹرول آپ کو بار بار یہ شبد بولا جاتا ہے اور موڈی جی سب سے آگے بولتے ہیں آج ریموٹ بھاگ رہا ہے کنٹرول کے پاس وہ دیکھا ہے آپ نے ریموٹ بھاگا ہے کنٹرول کے پاس سوٹروں کی مانے تو اس ملاقات میں سولہ مائی کے بعد کی رن نیتی پر چرچہ کی گئی ہے بہرحال اس چرچہ سے بھاجپا کو کتنی مدد ملتی ہے یہ تو سولہ مائی کے بعد ہی ساپ ہو پائے گا جب چناؤ آیوگ آوام کا فیصلہ سنائے گی بیورو ریپورٹ جانتہ ٹی وی